بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے بھی یہی کیا ہے جب زیادہ چکن آئی تو اس میں سے تمام گردنیں پسلیاں بازو وغیرہ میں نے الگ کر کے رکھ لی دی اور اب میں منا رہی ہوں صرف ان کا سالن اور یہ سالن بھی بلکل ڈیفرنٹ سٹیل سے بنے گا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور جب اچھی طرح گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں یہ تمام ہڈیاں گردنیں وغیرہ ڈال دی ہیں اور ابھی صرف ان کو بھوننا ہے بہت اچھی طرح جب تک کہ ان کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ ہڈیوں کا سالن ہے اس لیے اس کی یخنی بھی بہت مزیدار اس کا شروعہ بنے گا کیونکہ اس میں تمام یخنی ہوگی ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانچ سے آٹھ حدد لیسن کے جوے پساوا اس وقت نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے اگر چاہیں تو پساوا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیسن کے جوے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بھوننا ہے میں نے بغیر پانی کے اور اس وقت چونکہ پساوا لیسن نہیں ڈالا ہے تو اس کا بھی پانی شامل نہیں ہوا ہے یہ اس وقت صرف آئل میں چکن فرائے ہو رہی ہے اور جتنی اچھی چکن فرائے ہوگی اتنا ہی اچھا سالن بنے گا اب جو ہے وہ چولا تھوڑا سا ہلکا کیا ہے کیونکہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو میں اب اس میں مسئلہ ڈال رہی ہوں تو اگر چولا بھی فل تیز ہوگا تو مسئلہ جل سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا اور کم نمک ڈالا ہے مرچیں اس میں زیادہ جائیں گی ون ٹیبل سپون بھر کے پسی ہوئی لال مرچ کیونکہ سارا ٹیسٹ اس میں جو ہے وہ مرچوں کا ہی ہوگا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پسا ہوا تھوڑی سی حلدی اور آخر میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈالی جائے گی اس میں اس کے بعد ابھی بھی بغیر پانی کے اس مسئلہ کو بہت اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اب دوبارہ سے فلیم تھوڑی سی تیز کر دوں گی میں اور بہت اچھی طرح اس کو فرائے کرنا ہے کہ رنگ بہت اچھا سا آجائے مسئلہ کا بہت اچھے بیrt موسیقی بہت اچھی طرح سے مسالہ بھون چکا ہے بغیر پانی کے اب اس میں پانی شامل کرنا ہے تین مک کے قریب پانی شامل کر دوں گی میں اس میں کیونکہ اس کو ہم نے بھنا ہوا گاڑا سالن بنانا ہے تو یہ مک تین مک جو میں ڈال رہی ہوں تو یہ بھی بلکل خوشک ہو جائے گا جب تک ہم اس کو اتاریں گے اور اس وقت اس میں اچھی طرح یخنی آ جائے گی ہڈیوں کی سارا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے مسالے میں تیز آنچ پہ اس کو ابھی ہم پکنے دیں گے اور اس کے بعد جب اُبال آ جائے گا تو پھر اس کو ڈھکن ڈھک کے تب بھی تیز ہی آنچ پہ پکا لیں گے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا ہڈیاں وغیرہ جلدی ہی کل جائیں گی اس کی تھوڑی دیر بیچ میں اگر چاہیں تو میڈیم فلیم کر دیجئے اور اگر دوبارہ آپ کو جلدی ہو تو پھر تیز آنچ کر کے ڈھکنا کھول کے شوربہ بھی خوش کر سکتے ہیں اب جو ہے اس میں اُبال آ چکا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا میڈیم فلیم کر دوں گی اور ڈھک دوں گے تقریباً آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو پکنے دیا تھا تاکہ اچھی طرح ہڈیوں کا رس آ جائے اور جب یہ شوربہ تیز آنچ پہ میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا اینڈ میں جب شوربہ خوش کرنے لگا تیز آنچ پہ جب بھونا تو بلکل یہ اس کی ایسی شکل آ گئی ہے ایک گاڑا گاڑا سا ملچوں والا شوربہ ہے یہ اور بہت مزیدار شوربہ ہے بلکل سادہ لیکن ٹیسٹی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ہڈیوں کا سالن مزیدار تیار ہے جب بھی چکن آئے اس میں سے گردن بازو اور پسلیاں وغیرہ جو ہوتی ہے الگ کر لیجے بہت مزیدار اس کا سالن بنے گا ریسی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے موسیقی